حضرت ابو بکر شدیق میں نے کہا یہ محبت کی جانگ ہوتی ہے نا حضرت علی کے ایک بھائی تھے جنابِ عقیل جنابِ عقیل وہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو نبی پاک کے بڑا قریب قریب رہنے لگے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑا پیار کرتے حضور فرماتے تیرا کلمہ پڑھنے کی مجھے ڈبل خوشی ہوئی ہے یا رسول اللہ کس طرح فرمائے ایک میرا تو سے ابھی بنایا دوسرا تو میرا بھائی تھا مسلمان ہو گیا ہے حضور بڑا پیار کرتے اب یہ محبت جو ہوتی ہے نا اس میں دوڑ بھی لگتی ہے اور یہ بری نہیں ہوتی یہ دوڑ بڑی اچھی ہوتی ہے حضرت علیہ وسلم اب قریب قریب رہنے لگے میں نے ارز کیا کہ نبی پاک اپنے ذاتی کام حضرت صدیق اکبر کو بتاتے تھے گھوڑے کی تیاری کرنے فلاں کام کرنا ہے سجدہ فاطمہ کی شادی کرنے ہر معاملے میں صدیق اکبر پیش پیش تھے اب جب عقیل بن نبی طالب آئے تو حضور کا پیار تھا ان سے بھی اب محبت کی جنگ چڑ گئی اب جناب عقیل کہتے ہیں میں کہنے لگا یار یہ کہیں پیچھے ہوتا ہی نہیں ہر معاملے میں اسے پیچھے بٹھاؤ بھی تو آگے آ جاتا ہے اس نے کیا کمال کر دیا ہے کہتے ہیں آہستہ آہستہ نا میں جوان تھا ابھی نوجوانی کا عالم تھا تو وہ خاص پہلو میں سمجھنے سے ابھی کاثر تھا سمجھو ہے آپ کی کہتے ہیں ایک دن نا بڑی بات تو میں حضور فرماتے ابو بکر میرا گھوڑا تیار کرو تو کہتے ہیں میں دوڑ کرتا تو چھوڑ میں کرتا ہوں کہتے ہیں مجھے اپ کر جاتے جتنی جگہ وہ مجھ سے بان سکا میں نے روکا حضرت صدیق اکبر بھولے کہتے ہیں ایک دن نا مسجد کی پہلی صاف میں میں بیٹھا تھا میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا پہلوں آئے پہلے آئے اور آگے بیٹھ جائے گذنے پھلانگنے سے منع کیا کہتے ہیں ابو بکر صدیق توجہ ہے آپ کی ان کی عادت تھی کہ جمعہ والے دن مسجد کی صفائی کرتے اور صفائی کر کے سب سے آگے بیٹھ جاتے بات ذرا میں نے قریب ہو کے صدی پاس بیٹھ جاتے اقیل میں لبی طالب کہتے ہیں میں بھی آیا سیدنا صدیق اکبر مجھے کئی دنوں سے جلال تھا کہ یہ پیچھے ہوتا ہی نہیں کہتے ہیں میں آیا تو حضرت ابو بکر آگے بیٹھے تھے تو مینہ جان بوجھ کے بچہ تھا اور محبت تھی سرکار سے ابو بکر سے بوجھ نہیں کوئی خدا رہا اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں فرماتے ہیں میں نے کہا ابو بکر اٹھ مزے کی بات یہ ہے کہ جس مسجد میں صدیق اکبر بیٹھے ہیں اس کی جگہ بھی انہوں نے خرید کے دیئے مسجد نبی کی زمین کی سب سے پہلی رقم حضرت ابو بکر صدیق نے ادا کرمائی اٹھ کہتے ہیں اٹھے پیچھے چل تو بجھے آگے آگے تو بیکھے کو کسے نہیں پاہ میں مہڑا ہوئے تو پاہ میں تو چھوٹا بند آگے تو پیرتے ہو دی خیر ہی نہیں عمر میں چھوٹا ہو یا محال میں اٹھ چل پیچھے اللہ اکبر حضرت علی دیکھ رہے تھے کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر اٹھے پچھلی صاف میں پھر اس سے پچھلی صاف میں پھر اس سے پچھلی صاف میں ساتھویں صاف میں پہنچ گئے اور وہاں ہاتھ باندھیے کہنے لگے شہزادے اجازت دے تو یہاں بیٹھ جاؤ تو رسول اللہ کا خاندان ہے اجازت دے تو یہاں بیٹھ جاؤ حضرت اکیل کہتے ہیں بیٹھ جاؤ حضرت ابو بکر صدیق چپ کر کے پیچھے ساتھویں وہی کافی ہے ساتھویں صاف شہزادے یہاں بیٹھ جاؤ میں بیٹھ جاؤ وہاں بیٹھ گئے جمعہ پڑا سب چلے گئے حضرت علی حضور کی بار کا یا رسول اللہ اکیل کو تو کچھ سمجھائے حضور نے فرمائے کیا ہوا کہا حضور اکثر ابو بکر صدیق سے یار جاتا ہے آج بھی پہلی صاف سے اٹھا کے ساتھویں صاف میں شکایت تو حضرت اکیل کی لگ رہی ہے نا اور حضور فرماتے علی تو اکیل کی چھوڑ بتا ابو بکر نے کیا جواب دی ہے تو ابو بکر کی بتا تو اس کی چھوڑ تو اس کی تو میرے دوست کی میرے یار کی میرے خلیل کی بتا تو حضرت علی رو پڑے کہنے لگے معبوبہ ابو بکر جیسا درد کہاں سے ڈھونڈ کے لائے تو چھوڑ کر کے ساتھویں صاف میں گیا ہے اور اس نے کہا ہے تو خون رسول ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور تو ہے نے نور تیرا سب گھران چھوڑ کر کے بیٹھ گئے حضور نے فرمایا بلاؤ ابو بکر کو اکیل کو بھی بلاؤ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں حضور نے فرمایا تجھے کسی نے سب سے اٹھایا کہا نہیں نہیں یار رسول اللہ نہیں آپ کو کسی نے بتایا حضور کیا فرمایا نہیں میں نے سنایا کہ تجھے عقیل نے کہا حضور وہ شہدادے آئے تھے انہوں نے یار یار اتنا جذبہ دنیا کہاں سے ڈھونڈ کے لائے گی بلیشہ ہوتے ککھ نہیں بچدہ یہ تھے عشق نے لائے ڈھیرا کہا حضور شہدادے یار یہ لفظ تاریخ میں ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گے میرے ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں کہا حضور وہ نسل رسول کا شہدادہ ہے نا اس نے ابو بکر کو ساتھویں صف میں ابو بکر کا بیٹھنا پسند کیا تو ابو بکر راضی ہے حضور اس نے یہاں بیٹھنا پسند کیا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور تو ہے نے نور تیرا اور کہا حضور وہ خاندان ہے میں خادم ہوں فرق تو ہے نا تو خاندان ہے میں خادم میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا جناب اکیل کو ڈانٹا نہیں محبت فرمائی سرکار نے فرمایا اکیل بیٹے بیٹھ جا میں تجھے سمجھاؤں پھر حضور نے بات چھیڑی فرمایا تجھے پتہ ہے میرا ابو بکر کون ہے عز کی حضور حضور میں فرمایا نہیں سون مکہ میں سارا مکہ میرا دشمن تھا یہ میری تنانیوں کا دوست تھا فرمایا لوگ تلواریں لے کے آتے تھے مجھے مارنے اور اس کی تلوار اٹھتی تھی کہتا تھا پہلے میں مروں گا پھر کوئی مصطفیٰ تجھے پتہ ہے یہ کون ہے حضور ابو بکر صدیق آت باندے حضور میں نوکر ہوں یار سلالہ میں نے کوئی شکایت ہی نہیں فرمایا اکیل یار ادھر بیٹھے میں تجھے بتاؤں کہا لوگ اجشے بے ابھی طالب میں قید کارائے تھے میری بیٹی ہم پتے کھا کے گزارہ کرتی تھی یہ ابو بکر تھا پورے مکہ میں جو ظلم سہ سہ کے میرے تغلہ اور اناج لے کے آتا تھا فرمایا اکیلی درام میں تجھے بتاؤں تیرا خاندان تیرا قبیلہ سوائے مولا علی شہر خدا کے فرمایا وہ سب لوگ میرے ساتھ پیار کرتے تھے ہمارے اوپر کیسے نکلا تھا ابو بکر کی بیٹی گار سور میں کھانا پکا کے لاتی تھا اس کا بچہ بکریوں کا دودھ لے کے آتا تھا فرمایا یہ جان پہ کھیل کے میری نگرانی کرتا تھا وہ فرمایا تجھے پتہ ہے جس جگہ تو بیٹھا ہوا ہے نا یہ مسجد کی زمین بھی ابو بکر صدیق نے خرید کے دی ہے حضرت سیدن عقیل یا رسول اللہ غلطی حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضور میرے اوپر اللہ رسول کے احسان ہے آخری لفظ میرے حبیب نے کہے حضور نے فرمایا عقیل میرے پاس جس کے بھی پیسے آتے ہیں میں بھگانے سمجھ کے خرچ کرتا ہوں میں کہتا ہوں فلانے کے ہیں وہ پوچھے گا کہاں لگے لیکن ابو بکر کے پیسے آتے ہیں تو میں اپنے سمجھ کے خرچ کرتا ہوں اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جس نے نیکی کی میں نے بدلہ چکا دیا ہے ابو بکر کا میں نے بدلہ دیا ہی نہیں قیامت کے دن جب سب جنت میں جانے لگیں گے تو میں اس کا بازو تھام کیا اللہ کی باہرگاہ میں لے جاؤں میں کہوں گا یا اللہ میرے مولا کلمہ پڑھنے سے لے کر گار تک گار سے بدر تک بدر سے اہد ہنین خندق طبوک اور مزار تک یا اللہ اس کی بڑی نیکیہ ہے اسے تو ہی بدلاتا فرما میرے دوستو یہ رنگ حضرت سید صدیق اکبر بس وہ اقبال نے کہا کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں یہ جو ماننے کا انداز ہے نا یہ دیکھئے نا حضرت ابو بکر صدیق بڑی دواب نے بات سنیا لیکن اس بات کی لذت بڑی شاندار ہے حضرت عمر نے طبیب بلایا ہے ابو بکر کو دکھانے کے لیے ملک شام پہلے مانتے نہیں تھے مولا علی کی زفارش ڈالی پھر دونوں لے کے آئے سجد ان علی مرتضی بیٹھے ہیں حضرت عمر بیٹھے ہیں کہتے ہیں طبیب چیک کرو ملک شام کا بڑا ڈاکٹر آئے چیک کر لیا تو ڈاکٹر کہنے لگا کوئی مرض نہیں کوئی تکلیف نہیں کمزوری بڑی ہے کمزوری بڑی ہے ان سے پوچھیں انہیں کیا مرض ہے تو حضرت عمر کہنے لگے یار بول کیا مسئلہ ہے تجھے کیوں اتنا کمزور اتنا بیمار رہتا ہے کیا پرابلم ہے کیا مسئلہ ہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگے عمر تو قسم اٹھا کے بتا تجھے پتا نہیں مجھے کیا مسئلہ ہے تو اٹھا نہ قسم تجھے نہیں پتا تو بول اگر خبر ہے تو پوچھتا کیوں ہے میرے دوستو کمال دیکھو مدینے میں آج بھی مصطفیٰ کو سلام کرو تو ساتھ ہی صدیق اکبر لیٹے ہو ساتھ ہی لیٹے ہو مدینے میں ابو بکر صدیق روز رات کو جا کے اس کے گھر کا کام کاج کر کے آتے کام بتاؤں کیا تھا اس کا یاگ رہے ہیں آپ لوگ اس زمانے میں لوگ باتروم گھر میں بنا لیتے تھے شاید پرانے لوگوں نے دیکھے ہو وہ اس کے اندر ہی پشاپ پخانہ رہتا تھا وہ آتے تھے ملازم تو وہ اٹھا کے بار پھینکا کرتے تھے وہ بی بی گھر کے اندر پشاپ کرتی نبینہ ہے وارث کوئی نہیں ابو بکر صدیق آتے امیر آدمی امیر آدمی اور اس کا وہ پخانہ پشاپ اٹھا کے بار پھینک کے آتے پھر اس کے گھڑے میں پانی بھار کھلاتے پھر اس کے گھر میں جاڑو دیتے پھر اس بیوڑی عورت کو کھانا کھلاتے پھر اس کو خرچہ دیتے پھر اس کو کہتے ہیں کہ فلاہ آدمی کی تیرے پڑوسی کی میں نے ڈیوٹی لگا دی ہے ضرورت ہو تو 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 اس کو کہہ دینا بڑے زمانہ خدمت کی ایک در حضرت عمر فاروق اس بی بی کے دروازے پہ چلے گئے دفتک دی اس نے کہا کون ہے دروازے کہا میں عمر فاروق ہوں عمر بن خطاب ہوں پتہ چلا ہے آپ لوارس ہیں میرا دل کرتا ہے میں آپ کے گھر کا کام کاج کر دیا کروں تو بی بی کہنے لگی نہیں ایک بندہ آتا ہے کئی سالوں سے وہ کر رہا ہے مجھے وہی ٹھیک ہے ایک آتا ہے بڑے سالوں سے کام کرتا ہے وہی ٹھیک ہے تو حضرت عمر کہنے لگے میں نے بھی کام ہی کرنا ہے کچھ اس سے کرا لیں کچھ مجھے موقع دے دے نیکی کا کہنے لگی نہیں وہی ٹھیک ہے تو فرمانے لگے میرے اندر کیا نقص نظر آیا ہے اممہ جی مجھے بھی ٹائم دیں تو بی بی کہنے لگی نہیں وہی صحیح ہے حضرت عمر جذباتی آدمی تھا جلالی آدمی تھے کہنے لگے میں نے کہا نہیں مجھے بتاؤ میں کیوں نہیں کر سکتا تو بڑی عمر کہنے لگی تجھ میں اور اس میں فرق ہی بڑھا ہے کہا وہ کیوں کہنے لگے اتنے سال ہو گئے اسے آتے ہوئے اتنے سال تو پہلے دن آیا ہے اور آتے کہہ رہا ہے میں عمر بن خطاب ہوں اپنا نام بتا رہا ہے سالوں ہو گئے میں روز پوچھتی ہوں تیرا نام کیا ہے وہ بتاتا ہی نہیں وہ کہتا ہے اممہ میں کام صحیح کرتا ہوں تو نام کو چھوڑو نام بتا کے کیا کرنا ہے فرمایا ہے یہ تھوڑا فرق ہے اس نے اتنے سالوں میں نام نہیں بتایا اور تو پہلے دن ہی آگے کہہ رہا ہے عمر بن خطاب ہوں تو ابا جی کبھی نام بتا رہا میں نے نہیں کام کرانا مجھے وہی صحیح ہے نام نہیں بتاتا نوکری پوری کر جاتا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں تاجر کے وقت جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ گیا کہتے ہیں مسجد نبی سے وہ شخص نکلا چیرے پہ نکاب پیروں سے ننگا اور میں نے اس شخص کو خرامہ خرامہ اس بوڑی عورت کے گھر کے قریب جاتے دیکھا پیچھے سے جا کے میں نے کہا اوہ مصافر چیرہ تو دکھا تو کہتے ہیں چیرہ اٹھایا تو ابو بکر صدیق تھے صدیق اکبر تھے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے کہا تو جوتی کو اتار کے آتا ہے تو کہنے لگے جوتی سے جب چلتا ہوں تو پیروں میں آواز پیدا ہوتی ہے جوتے کی وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف دینے کا مقصد تو کوئی نہیں نا اور فرمائے جب جوتوں سے آواز پیدا ہوگی تو گلی ملے والے پوچھیں گے ابو بکر کدھر جا رہا ہے تو میں نیکی کسی کو بتانا نہیں چاہتا تو فرمائے ابو بکر کب سے آ رہے ہو اور میں چھوڑ عمر بس دعا کر رب میرا آنا قبول فرمالے تو دعا کر سرکار کی بارگاہ میں آزری صحیح لگتا ہے چھوڑ میں کب سے آ رہا ہوں کس وقت سے آ رہا ہوں درجنوں بار سنیے لیکن اس پر غور تو کرو میرے دوستو کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جن دنوں طبوک کے لیے میرے نبی نے اعلان فرمایا میرے علات اچھے تھے ابو بکر کے اچھے نہیں تھے مالی علات کمزور تھے کچھ مسائل تھے میرے اچھے تھے میری سرکار نے اعلان فرمایا کہ پیسے دو فرماتے ہیں چونکہ میرے علات بھی اچھے تھے تو میں نے کہا اس دفعہ پہلا نمبر میرا ہی ہوگا فرماتے ہیں آدھا مال گھار کا یہ بھی بڑی دلیری ہے کتنا آدھا بھولیے اچھے تیسے یبین انہی دوسرے ساٹھ گھر پیسے کینے نے کہتے ہیں اببا جی مانگنا لین والد صاحب کو نہیں بتاتے ہماری جیب بکری ہوتی ہے ایسے ہی نانا کو مانگی نانا لے آدھا مال حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں آدھا مال میں نے بانٹ کے حضور کی بارگاہ میں اور ساتھ میرا ارادہ ہے کہ ابو بکر آج میں نہیں تجھے آگے گزرنے دیتا فرماتے ہیں مال پیش کیا تھوڑی دیر گزری تو ابو بکر بھی آگئے اور منظر کیا ہے کہتے ہیں انہوں نے کمیز پہنی ہوئی ہے بوریے کی سار پہ ٹوپی کوئی نہیں پیروں میں جوتا کوئی نہیں سار میں ٹوپی کوئی نہیں پیروں میں جوتا کوئی نہیں کہتے ہیں ابو بکر صدیق آئے سب کا مال آیا مصطفیٰ کی بھی اتنی توجہ نہیں تھی پر جب ابو بکر آئے تو میں نے مصطفیٰ کریم کی انداز بھی بدلے ہوئے دیکھے اس شخص کی آنے پر بدلے ہوئے دیکھے فرماتے ہیں میرے رسول پاک کے سامنے ہر چیز ابو بکر نے قدموں میں دھیر کر دی اور دھیر کر کے چیزیں راکھ کے تو فٹا فٹ پچھلی سائیڈ پہ کسی کو پتہ نہ چال جائے پچھلی سائیڈ پہ حضور کے تو حضور نے محبوب بکر صاحب نے آنا گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے فرمایا ہر چیز پیچھے بیٹھ گئے تو محبوب نے بازو تھام کے آگے کیا فرمایا کیا چھوڑ کے آیا ہے گھر یہ اس بات پہ گھو بہت آپ نے پہلے بھی سنیا لیکن یہ لفظوں پہ گھوڑ تب محبوب بکر نے یہ نہیں کہا حضور کچھ بھی نہیں میں سارا کچھ لے یہ لفظ کہا ہی نہیں اللہ کرے ہمیں اس عقیدے کو سمجھیں اس نظریے کو یہ ترمزی اور مشکات دونوں میں یہ لفظ موجود ہیں یہ نہیں کہا حضور کچھ بھی نہیں سارا کچھ لے آیا ہے یہ نہیں فرمایا حضور نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کے آیا ہے گھر توجہ ہے آپ کی لفظ دیکھیں کہا مَا عبقیت اللہ و رسولِ یا رسول اللہ گھر میں خدا کو بھی چھوڑ آیا ہوں محمد مصطفیٰ کو محمد مصطفیٰ کو بھی چھوڑ آیا ہوں یہ لفظ ہے سیاستہ کی اکبال کہتے ہیں پروانے کو شمع پھول بھول کو بھول بس اس بس کو سمجھنا پروانے کو شمع پھول بھول کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس